موسیقی 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 شکرپل کی جانب سے آپ کی حضوری ماتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ رہ کر خدا کلام کے ذریعے سے آپ سے باتچیت کر پائیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن اتنا ضروری فون کول آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس سے باتچیت کر کر ہم اسے اور خدا کی باتوں سے ملبس کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ خداون کی حضوری میں بڑھتے جائیں خداون کے جلال میں بڑھتے جائیں میں ایک رائے ہو رہے تھے کہ گناہ مت کرو اور ہم آپ کو بتا رہے تھے گناہ کیا ہے پہلی چیز شاید اگر آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے کی جو یہ گجشتہ ہفتہ تھا گجشتہ منگلوار میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تین چیزیں بتائی تھی پہلا بتایا تھا کہ آپ اپنے ہمسائے کو حکیر نہ سمجھیں باہرہ ہم یہ گلتی کر جاتے ہیں اپنے ہمسائے کو ہم حکیر سمجھتے ہیں دوسرا خیال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماکت کا منصوبہ بھی گناہ ہے جیسے کہ ہنانیہ سفیرہ نے کرا جیسے کہ ایوب کی عورت نے کرا جیسے کہ ہوا نے ہماکت کا منصوبہ بندہ اور گناہ کی حالتیں پڑ گئے تیسی چیز بتائی تھی کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور بھلائی نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے آج چوتھی چیز سے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہوں اور چوتھی بات ہے رومیوں کا چودہ باب اور اس کی تیسویں آیت میں آپ کو برکت دینے چاہتا ہوں چودہ باب کی تیسویں آیت میں بگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس واسطے کہ وہ اعتقاس سے نہیں کھاتا اور جو کچھ اعتقاس سے نہیں وہ گناہ ہے جو چیز جو کام وشواس سے نہیں کہا جاتا وہ گناہ ہے اب آپ سوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وشواس سے کر رہے ہیں کیا ہم کوئی شک تو نہیں کر رہے ہیں ہم خدا کے خادم سے بھی دعا کر آ رہے ہیں پھر ہم کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں یہ شبہ والی حالات ہے آپ کو اعتقاد نہیں اس کے معنی ہے تب ایک دن ییشو مسیح نے اپنے شاگرد اسے کہا آئے کم اعتقادو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب کشتی ڈاور ڈول ہو رہی تھی توفان کے تھپیڑے لگ رہے تھے پانی کی لہریں موچی ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھا اب ہم مر جائیں گے یہ شبہ سی جو ایک جگہ پہ لیٹ کر آرام فرما رہے تھے اس کو اٹھایا اور کہا تجھے فکر نہیں کہ ہم مرے جاتے ہیں خدا انہی شبہ تب یہ لائن بولی تھی آئے بے اعتقادو آئے کم اعتقادو اور کلام میں لکھا ہے اعتقاد کے ساتھ کیا ہوا ہر کام خدا کو اچھا لگتا ہے کہ کلام میں لکھا جو شک کرتا ہے جو شبہ کرتا ہے وہ لہروں کی مانندے لہریں اٹھتی ہیں اور نیچے بیٹھ جاتی ہیں یاکب کے پہلے ادھیائے میں اس بات کو درشاہیا گیا ہے کہیں ہم شک تو نہیں کر رہے کسی بات پر کلام میں لکھا ہے اگر تو کسی گھر کھانا کھانے بیٹھے تو وہاں پہ شک مت کرنا اور جو تیروں کو کھلا رہا ہے اور وہ تیروں کو بتا رہی ہے تو اس کو کھا لینا شبہ کرنا شک کرنا لوگوں نے ییشو مسیح پر شک کرا کہنے لگے یہ بال ضغول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے وہ اس کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھے جبکہ وہ شیطان جو ہم سب کا بہت بڑا مخالف ہے ایک دن کہہ رہا تھا آئے خدا کے بیٹے ہمیں تس سے کیا کام دنیا کے لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے ایک دن پترس نہیں کہا تھا تو خدا کا بیٹا ہے شک نہیں کرا جو ہم شک کرنے لگتے ہیں تو گناہ کی حالت میں آ جاتے ہیں اور گناہ ہمیں نیست و نابوت کر دیتا ہے گناہ ہماری زندگی کو برباد کر دیتا ہے کبھی کوئی سوچتے ہیں کر لیں ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا جاتے ہیں بہت سے لوگ چڑ جاتے ہیں جائیں گے دعا کریں گے جو کوئی ٹھیک ہو گیا نہیں تو پھر اور کہیں جائیں گے یہ شبہ ہے شک و شبہ کی حالت میں آپ نہ رہیں اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی خدا کی حضوری میں رکھئے اور بائیو لکھا ہے جو وشواش کے ساتھ مانگو گے جو اعتقاد کے ساتھ مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اگر ہم شک نہ کریں اگر ہم شبہ نہ کریں اعتقاد رکھیں تو کلام میں لکھا ہے اس پہاڑ سے کہو گے اکھڑ کر سمندر میں گر جا تو سمندر میں چلا جائے گا آپ اپنی زندگی میں شک و شبہ کو کبھی نہ آنے دیں کہ خداون خدا کل بھی تھا آد بھی ہے اور یوگ بنا رہے گا وہ کل بھی کام کرتا تھا آد بھی کام کرتا ہے آنے والے دنوں میں بھی خداون یہ شبہ سی وہی کام کرتا رہے گا جو آج تک میں اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں آج تک میں اور آپ جو سنتے آ رہے ہیں خداون وہی کام میرے اور آپ کی زندگی میں کرنے کے لئے تیار ہے لیکن صرف شرط ایک ہے کہ ہم شک یا شبہ نہ کریں خداون پہت کاد رکھیں خداون پہت کاد رکھیں تو خداون سب کچھ کرنے کو تیار ہے جب خداون یشو مسیح لازر کی گھر گیا اور مارتر سے کہا اسے کہاں رکھا ہے تو اس کو تو بتانا چاہیے تھا وہاں کبر پہ ملن کیا کہاں اس کو چار دن ہو گئے مرے وے چار دن ہو گئے مرے وے بدبو آتی اس میں سے ایک لائن بولی اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہیں مرتا خداون یشو مسیح اسے کہا اگر تو خدا پر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی بے ایمان لوگ کبھی جلال نہیں دیکھ سکتے بے ایمان لوگ کبھی خدا کی حضوری میں حاضر نہیں ہو سکتے آپ کو وشواشی بننا ہے آپ کو اعتقاد رکھنے والا بننا ہے کیونکہ کلام میں لکھا زبور ایک سو ایک کی چھٹی آیت میں میری نگاہ مل کے ایماندار لوگوں پہ لگی رہے گی خداون کی لگاہ دیش کے وشواشیوں پر پر لگی رہتی ہے آپ وشواشی ہیں آپ شک نہیں کرتے آپ شوہ نہیں کرتے تو آپ خدا کی نگاہ بنے اور خداون چاہتا ہے کہ آپ اس کی نگاہ میں بنے رہ کر ان مقاموں کو پاہیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار رکھا ہے آپ شک نہ کریں شک کرنا گناہ ہے شک کرنا گناہ ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے آئیے آپ کو پانچویں چیز میں لے کے چلوں پہلا یہ انہ تیسرا باب اور اس کی چوتھی آیت میں سنیے گا وہاں پہ یوں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ تو شرع کی مخالفت ہی ہے ہندے میں لکھا ہے جو پاپ کرتا ہے وہ ویوستہ کے ویروت کرتا ہے اور ویوستہ کے ویروت تو پاپ ہے بڑی سمپلی سی بات خدا کلام بتا رہا ہے گناہ کیا ہے جو ہمیں دی گئی ہے شریعت اور جب ہم اس کے مخالف بن جاتے ہیں تو ہم گنے گار بنتے ہیں آپ کو یاد آئے گا ایک قوم کو خدا باب اپنی قوم کو چار سو سال کی گلامیوں سے نکال کے لائے پچھتر جانے ملک مصر میں گئی تھی یوسف کے ٹائم میں اور وہ تقریباً پچیس چھبیس لاکھ لوگ ہو گئے اور خداون ان کو ملک مصر سے نکال کے لائے اور ملک مصر سے نکال کے لائے سمندر کنارے کھڑے تھے تب موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں کبر نہیں تھی جو ہمیں یامان نکل لائے موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑو کے خدا کے کام کو دیکھو ان کے دماغ نہ رہو کیسے ہوگا آگے سمندر پیچھے فراؤن کی پوز مانے جائیں گے لیکن خدا نے ان کے لئے رستہ نکالا سمندر میں سے نکال کے لے گیا اس نے چالیس سال تک جنگل میں ان کو آسمان سے روٹیاں کھلائی ان کو میٹ کھلایا چالیس سال تک ان کے کپڑے پرانے نہیں ہونے دیئے بھائیو لکھا ہے ان کی چپلیں نہیں ٹوٹنے دی چپلیں تو الگ بات ان کے پاؤں نہیں سوجے دیکھیں اتنا بڑا کام ہونے کے بعد ایک دن انہوں نے شرح کی مخالفت کری خدا کہے دس حکموں میں لکھا ہے تو کسی چیز کی صورت اور مورت بنا کر اس کو سزدہ مت کرنا حارون سے کہنے لگے لوگ کہ یہ موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے موسیٰ خدا کی حضوری میں چالیس دن سے بیٹھا تھا اور خداون اس کو دس حکم لکھ کے دی رہا تھا انہوں نے خدا کے کلام کی مخالفت کری اور کلامیں یوں لکھا ہے خدا نے آسمان سے دیکھا موسیٰ سے کہاں دیکھ تیرے لوگ کیا کر رہے ہیں خداون نہیں چاہتا کہ اپنا جلال کسی اور کو حاصل ہونے دیں انہوں نے حارون سے کہاں ہماری لئے کوئی خدا بنا حارون ان کے کہنے پا کہ کہنے کا اپنے سارے زیورات میرے پاس لاؤ اس نے اسے آگ میں ڈالا اور آگ میں سے جب اس نے زیورات ڈالے سونے کے تو بچھڑا نکلا آیا تو سارے لوگ کہنے لگے آئے اسرائیل تیرا خدا یہ ہے یہ مخالفت تھی اور جب سرہ کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کبھی بستے نہیں آپ کو یاد آئے گا جنہوں نے مخالفت کری ان کے ساتھ ڈائی سو لوگ زمین میں دھس گئے پورے خاندان ختم ہو گئے ڈائی سو کے ڈائی سو لوگ ختم ہو گئے کیوں انہوں نے سرہ کی مخالفت کری لیکن اس کے برعکس جب ایک راجہ نے کہا تھا جو اس مورتی کو سزدہ نہیں کرے گا وہ مورت راجہ نبکت نظر نے اپنی بنائی کرے سب ہی سزدہ کریں تو تین لڑکوں نے شدرک میشک ابید نگو نے کہا ہم اپنے خداون کے علاوہ کسی کو سزدہ نہیں کرتے وہ تو گیر ممالک میں تھے چاہتے تو سزدہ کر لے تھے لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کرا اور مخالفت نہیں کری جب سرہ کی مخالفت نہیں کری تو آپ کو معلوم ہے راجہ کے حکم کے ذریعے سے ان کو اٹھا کے آگ کے بٹے میں ڈالا گیا ڈالنے والے باہر جل کے مر گئے لیکن وہ تینوں لڑکی جنہوں نے مخالفت نہیں کری تھی وہ آگ میں چل رہے تھے اگر وہ شرع کی مخالفت کرتے تو جو باہر جل کے مر گئے ان سے پہلے ختم ہو جاتے خدا نے ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں پایا اور کلام بتاتا ہے کہ وہ زندہ باہر نکل کر آئے اس کے برقس اس کے ذہن میں نقش کرنا چاہ رہا تھا اس نے سرہ کی مخالفت کری اور پھر بھی جا کے بابون شہر پر کھڑ ہوگے کہنے لگا یہ بابون دیس ہم نے اپنی عزمت سے نہیں بنایا اپنی حکمت سے نہیں بنایا اور کلام میں لکھا ہے جب اس نے مخالفت کری دانیل کے کہنا کو نہیں مانا تو بائبل میں یوں لکھا ہے کہ وہ سات سال تک جانور بنا رہا اور جنگل میں جانور لوگ ساتھ اس کا ٹھکانہ بنا رہا لمبے بال ہو گئے لمبے ناخن ہو گئے جانور کی طرح اس میں نہاتا تھا جانور کی طرح گھاس وغیرہ کھاتا تھا لیکن جب اس نے حکمت کو پایا خدا کو اقرار کرا پھر سے انسان بنا شرک جتنے لوگا شرک کی مخالفت کر رہے ہیں گناہ ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے آج وہ جانور کی طرح اپنی زندگی کو جی رہے ہیں ان کے پاس کوئی بھڑائی والی چیز نہیں ہے ان کے پاس کوئی اچھائی والی چیز نہیں ہے کیونکہ شرک کی مخالفت کرتے ہیں خدا کے کلام کے خلاف جانا ہم گناہ کرتے ہیں اگر خدا کلام میں لکھا ہے اپنی کمائی کا دسلسہ خدا کو دو ہمیں دینا ہے اس میں کوئی اسکیوز نہیں کرنا اور اگر ہم اس بات کو نہیں ماننے تو ہم خدا کے کلام کو خلاف جا رہے ہیں اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں لکھا تو مجھے دھوکہ دیتے ہو دہکی دینے میں حدیعہ دینے میں اور پھر بھی پوچھتا ہم نے تجھے کس بات میں لوٹا کس بات میں دھوکہ دیا ہم مخالفت کرتے ہیں ہم خدا کی حکم کو نہیں مانتے ہیں اس کے معنی شریعت میں جو بات ہے ہمیں ماننے کے لیے رکھیں اگر ہم نہ کریں پہلا گناہ یہی تو ہوا تھا خدا نے ایک شرعت ان کو دی تھی کہ اس پیڑ کا پھل مت کھانا لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کری اور کسی کے تہنے میں آگئے وہ پھل کھا گئے اور ان کا پھل کھانا تھا وہ گناہ کی زندگی میں آگئے اپنے آپ کو ننگا پایا ہم بھی جب خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں ہم خدا کے لوگ کلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہم گناہ آلودہ زندگی میں ہوتے ہیں اور اپنا آپ کو ننگا پاتے ہیں اور اپنا آپ کو چھپانا چاہتے ہیں اس طرح او عورت نے خدا کلام کی مخالفت نہیں کری جب جب ایلیہ نبی نے کہا کہ نہیں خدا کا کلام یوں کہتا ہے خدا ون یوں فرماتا ہے کہ جب تک آسوان سے زمین پر دوبارہ پانی نہیں برسے گا تیرے مٹکے کا آٹھا کبھی ختم نہیں ہوگا اس نے اس کی مخالفت نہیں کری چپ چاپ سگی روٹی لاکے دے دی اور جب مخالفت نہیں کری تو وہ گنے گان نہیں بنی اور جب گنے گان نہیں بنی تو نہ تو وہ مری دنیاوی روح سے بھی نہیں مری کلام میں لکھا ہے سالے تین سال تک اس نے اسی مٹکے میں سے کھانا کھایا اسی مٹکے میں سے آٹھا نکال کر روز روٹیاں بناتی تھی ہر وقت روٹی بنتی تھی پھر تو اس کے کمبے والی بھی آ کر اس کے ساتھ رہنے لگے کیونکہ اس نے شرعہ کے مخالفت نہیں کری آہ دنیا میں سالت اللہ شرعہ کی مخالفت کر رہے ہیں جو خدا خادم آپ کو سکھا رہا ہے جو خدا خادم آپ کو بتا رہا ہے آپ اس کے اس خلاف چلتے ہیں اور جب خلاف چلتے ہیں تو اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں ایک بیٹے نے اپنے باپ کی مخالفت کری جو باپ اسے بات بتا رہا تھا اس نے اس کا کہنا نہیں مانا تو انجام کیا ہوا کہ سور کے گول میں پڑا تھا اور جو پھلی سور کھاتے تھے وہ بھی اس کو کھانے نہیں ملتی تھی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی مخالفت کری آج دنیا میں بہت سے لوگ اپنے آسمانی باپ کی مخالفت کر رہے ہیں اس لئے ان کی زندگی سور ان کے گول کی طرح ہو گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صدر جائے تو آپ کلام کی خلاف کبھی مت چلیے اگر آپ کو نہیں پتا کلام کیا کہتا ہے تو خدا خادم سے پوچھئے خدا خادم آپ کو سکھائے گا خدا خادم آپ کو سمجھائے گا تاکہ آپ کی زندگی برباد نہ ہو بلکہ آپ کی زندگی عباد رہے آخری چیز آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو ملے گی پہلا یہنہ پانچوں عباب اور اس کی ستروی آیت میں ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے ناراستی راستی کے کام نہ کرنا سچائی کے کام نہ کرنا سب گناہ ہے اور خدا آپ نہیں چاہتا سچائی سے مو موڑے ہیں ناراستی کام کریں جو خداون ہماری زندگی میں سے کرنا نہیں چاہتا باہر میں لکھا ہے انسان کی دل میں جو منصوبے نکلتے ہیں انسان کی دل سے جو باتیں نکلتی وہ ناراستی کے ہوتی ہیں تبی تو یشو مسیح نے کہا تھا بغیر ہاتھ دوے کھانا کھانے سے انسان ناپاک نہیں ٹھڑتا لیکن جو باتیں مو سے نکالتا وہ اس کو ناپاک ٹھڑاتی ہیں اور جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں جب ہم گنے گار ہو جاتے ہیں تو خداون ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے خداون کا گذب بڑکتا ہے اور ہم ہلاکت میں آ جاتے ہیں خدا کلام میرے آپ کو سکھانا ہے جبکہ دعوت اپنے زبور بتیس میں لکھ رہا تھا مبارک ہے وہ آدمی جس کے گناہ معاف کیے گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ کے حالت میں نہ مریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں تو آج سے اپنی زندگی میں یہ چھے کام کرنا شروع کریے کہ یہ خداون میں گناہ کی زندگی من نہ نہیں چاہتا ہوں میں ناراستی کی زندگی میں ختم نہیں ہونے چاہتا ہوں تو مجھے ناراست نہ رہنے دے بلکہ میری زندگی کو بخش دے مجھے راستی کے راہ پہ چلا کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا واپ راست تھا اور زبور ایک سو بارہ میں لکھا ہے راست رو کی اولاد مبارک کلائے جاتی ہے اور برکت پاتی ہے کہ یہ آپ ناراستی کے کام تو نہیں کر رہے جبکہ گلتیوں کے پانچ باپ کی انیس ویں آیت میں سارے وہ ناراستی کام ہیں جو جسم ہمیں کرنے کے لیے بتاتا ہے ناراستی کام ہیں اب اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں کہ روح کبھی ہمیں ناراستی کے کام نہیں بتائے گی ناراستی کے راہ پہ نہیں لکے جائے گی کیونکہ ناراستی کے راہ پہ چلنا انجام موت ہے لکھا اب جسم کام تو ظاہر ہے یعنی حرام کاری یہ ناراستے کام ہے ناپاکی یہ ناراستے کام ہے شہوت پرستی یہ ناراستے کام ہے بد پرستی یہ ناراستے کام ہے جادو گری یہ ناراستے کام ہے عداوتیں یہ بھی ناراستی ہے جھگڑا حسد گصے تفرقے جدائیاں بدتیں بغض نشبازی ناچرنگ اور ان کی معنی سب یہ ناراستے کی باتیں کرائی جاتی ہیں اور خدا ونی چاہتا کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر ہم ناراست بنے راست بننے کے لیے لکھا ہے کہ محبت یہ راستی کا پھل ہے محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پریزگاری اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے ہم نے وہ اوپر والے کام نہیں کرنے جو میں نے آپ کو بتایا یہ والے کام کرنے جو نو پھلے یہ ہمیں راستی گرہ پھلے کے جائیں گے تو ہمارے سامنے موت ہرگز نہیں ہے کیونکہ بائل بتاتی ہے راست بازوں کی راہ میں کبھی موت نہیں آتی ہے آپ راستی کے رستے پہ چلیں گے موت کبھی آپ کے آڑے نہیں آئے گی کبھی بھی آپ آگ اور گندگ کی جھیل میں نہیں ڈالے جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ شمس ایک دن کہہ رہے تھے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا تو بھیڑوں کو بکریوں سے جدہ کرے گا بھیڑوں کو دائنے آتھ کھڑا کرے گا اور بکریوں کو بائیں ہاتھ دہنے آتھ والے سے گئے کہ میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا میں ننگا تھا میں بہ گرتا میں بیمار تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا تم نے مجھے پانی پھلایا تم نے مجھے کپڑے پنایا تم نے مجھے اپنے گھر بتارا اور تم نے مجھ میری صدی لی میرا کیل کرا تب وہ کہیں گے دہنے آتھ والے کب بھوکے تھے کب ننگے تھے کب بے گرتے کب پیاسے تھے تب خدا ان کہے گا ان چھوٹے سے چھوٹوں کے ساتھ کرا یہ راستی کا کام ہے ناراستی کام ہے جب ہم کسی گریب کو کھان نہ نکلاتے جب کسی گریب کو ہم کپڑے نہیں پناتے جب کسی گریب کو ہم اپنے گھر میں نہیں اتارتے یہ سب ناراستی کام ہے اور اس کی سزا موت ہو جاتی ہے خدا باپ میرا آپ کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم ناراستی میں اپنی زندگی میں مارے جائیں بلکہ اپنی زندگی کو بچائیں گناہ تو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے لیکن یہ شمسی ہمیں بچانا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں خداون کی زندگی بچے رہے ہیں آئیے ہم آج آپ کے لیے دعا کریں تاکہ خدا کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے آنکے بند کریں سر جھکائیں اور خدا سے کہیں خدا باپ ہم تیرے پاس آتے ہیں ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں زندگی زمین پر رکھ کر اپنے گناہ سے ہمیں چتایا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور تُو کسی گنے گار کی موت سے رازن ہوتا تُو نے اپنے خادموں کو اس لیے تیار کر آئے کہ وہ گنے گار کو بتائیں اس کو گناہ کی زندگی سے نکال کر تیرے راہ پہ لے کھا سکیں تاکہ وہ اس آگ اور گندگ کی جھیل میں نہ پھیکا جائے جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے جلائی گئی ہے خدا باپ تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے تیرے کلام ان کی زندگی کو بدل دے تیرے کلام ان کو راستی کے جیون پہ لے کر آئے تیرے کلام ان کو بھلائی کرنا سکھائے تیرے کلام ان کو حکم ماننا سکھائے تیرے کلام ان کو برے منصوبوں سے الگ رکھے تیرے کلام ان کو ہمسائی کی فکر کرنا سکھائے تاکہ یہ بچائے جائیں اور یہ کبھی دوزک میں نہ جائیں بلکہ جنت میں ان کے لیے جگہ پکی کی جائے انہیں برکت دے ان سے جڑے ہوئے ایک جن کو جو ان سے جڑا ہوا ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے جائے ان سے دور رہتا ہے ان کے عزیر شدار سب برکت پذیر ہو اور خدا کلام ان کے گھر میں کام کرے انہیں برکت دے یہ اشیو کے نام سے مانتے ہیں آمین آپ نے خدا کلام کو سنا اور خدا کلام جو زندگی بکشنے والا کلام ہے آپ کو اچائی کے دروازے پر لے کے جائے گا اگر آپ کو برکت ملتی ہے خدا کلام سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کلام کو اس طرح آپ کے ساتھ آشکارہ کرتے رہیں تو آپ ہم سے خط و کتابت کریے ہمارے لئے دعا کریے روزانہ آپ ایک منٹ سریف ہمارے لئے دعا کریے کوئی سبھی ایک ٹیمہ آپ کو رکھ لیے صبح دوپہ شام آپ ضرور ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا کرنے سے ہم بڑھتے چلے جائیں گے خدا کلام کو آگے بڑھائیں گے خدا کلام دور دور تک جائے گا لوگ بچائے جائیں گے آپ خدا کام میں آپ ہماری مدد کریے اس ٹی وی کا جو پروگرام ہم پیش کرتے ہیں اس میں ہمیں آپ کی بڑی مدد کی ضرورت ہے آپ صرف ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ لوگ کھڑے رہے ہیں تو قوم نہیں آرہی آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے قوم نہیں آرے گی قوم برکت پائے گی گنے گار بچائے جائیں گے آپ ہم سے خط و کتابت کر سکتے ہیں ہمارے چرچ کا ایڈرس سکرول ہو رہا ہے ہمارا ای میل سکرول ہو رہا ہے ہمارے ویب سائٹ سکرول ہو رہا ہے ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے ٹیلی وزن پہ آ رہے ہیں آپ نوٹ کریے ہم سے بات کریے ہم آپ کو جواب دیں گے ہم آپ سے بات چت کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آپ ہم سے فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ ہم سے دعا کرا سکتے ہیں آپ کے لئے دعا کریں گے ہمارا ایک چرچ جو ویشالی شہر میں جو دلی سے بلکل سٹا واہ ہے وہاں پہ ہم خدا کے چرچ گریپس و گوڈ کی عبادتیں وہاں پہ ہوتی ہیں ہر اتوار کو صبح نو بجے وہاں چرچ لگتا ہے اور ہر بدوار کو شام کو ساڑھے پانچ بجے وہاں چرچ لگتا ہے آپ کی موجودگی خدا آپ کے لئے برکت کا سب بنے گی آپ آئیے ہمارے ساتھ فاقت رکھئے اور خدا کے نام کو جلال حرشیلو نہیں دیجئے کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو اس کو جواب ہم آپ کو دے سکتے کسی بیمار کا نام ہے آپ کے پاس تو آپ ہمیں بھیجی ہے پر بیمار کا نام ہم اس کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کیونکہ تھجڑے کے دن شکرپل میں بیماروں کے لئے دعا کی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں ہاں پہ شفا پاتے ہیں آپ کا نام بھیجنا ہمارے ساتھ دعا کرنا لوگوں کو شفا کا سبب بنے گا اور آپ بھی برکت پائیں گے اور آپ کے ساتھ کے لوگی اگلی بار پھر ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تاہی خدا کا نام آپ کو برکت دے اپنا خیال لکھئے اپنے خاندان خیال لکھئے خدا ان آپ کو برکت دے اپنے آپ کو خدا کی حضور میں بنائے رکھیں خدا حافظ خدا آپ کو بہت برکت دے پریز ڈالورٹ پربو کی مہیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتھنا ہے ہمارے تک پہنچے تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتھنا نیویزر اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے اسمبلی آف بلیورز چرچ ایس 410 ٹریٹ نمبر 11 سکول بلوک شکرپور ڈیلی 110092 اور اگر آپ ہم سے فون پر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 8527 158740 اور دوسرا نمبر ہے 9891 358387 اس کے علاوہ 98911 52423